اسلام آباد میں آئیم ایف اس کا وفت ہے اس کا وفت ہے ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈیو اس کو دیکھ رہا ہے کتاب دیکھ رہا ہے چاہے وہ کامرس کیا ہے چاہے وہ فنانس کیا ہے چاہے وہ پیٹرولیوں کیا ہے چاہے وہ پاور سیکٹر کیا ہے ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے مالی چیلنجز ہیں اس وقت شرائط پر مکمل اتفاق نہ ہو سکا آئیم ایف کا مہایدہ کرنے انکار ڈھومور کا مطالبہ کر دیا وفت نے سٹاف لیول مہایدے کے لیے وقت مانگ لیا سیکرٹر خزانہ کہتے ہیں واشنگٹن سے منظوری کے بعد سٹاف لیول مہایدہ ہوگا بورٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک اشاریہ ایک عرب ڈالرز کی خص چاری کی جائے میرا نہیں خیال حکومت مہایدے کے بغیر آئیم ایف وفت کو جانے دے گی ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں مہایدے کے بعد مہنگائی کا طفان آئے گا شوفر ترین خدشات سے عوام کو آگاہ کر دیا مہر معاشر شبرزیتی بولے آئیم ایف نے موجودہ حکومت کی ایک بات نہیں مانے قوم کے تین محضائے کیے گئے آئیم ایف نے بازے کیا کہ مہایدے پر سب کو آن بورٹ لائنگ حکومت نے عوام پر مہنگائی بم گرانے کی تیاری کر لی آئیم ایف کے سامنے حکومتی نمائندے زیر ہونے لگے ایک کڑی شرائط مان لی گئیں تو بچھلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی پیٹرول کی قیمت بھی مزید بڑھے گی ڈیزل پر لیوی فوری لگے گا سیلز ٹیکس زیادہ ہوگا ہر چیز پہنگی ہو جائے گی ملکی ذرہ مبادلہ کے سخائر خطرناک حد تک گر گئے سترہ کروڑ ڈالرز کی کمی کے بعد مرکزی بینک کے سخائر تین ارب ڈالرز کی سطح سے نیچے آگئے اسٹیٹ بینک کے پاس دو ارب اکانوی کروڑ سٹھ سٹھ لانگ ڈالرز سے زخائر رہ گیا ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نمکمل رکھا گیا قانون سازی بھی متنازم ہو رہی ہے نیب ترمیم کے خلاف درخواست میں چیف چسٹر سپریم کورٹ و مرتب اندیال کے ریمارکز کہا عدالت قانون سازی میں مداقلت نہیں کرنا چاہتی آٹھ ماہ بعد ملک شدید سیاسی تناؤں اور بہران کا شکار نوے روز میں دخبات کرانا آئینی ذمہ داری ہے اپنے فیصلے پر عمل کرائیں گے آئین سے اوپر کوئی چیز نہیں اس کیس کو پھینکنا نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب اسمبلی کے فوری الیکشن کرانے کی درخواست پر ریمارکز کہا توہین عدالت کی کاروائی مزاق نہیں حکومت کی لارچ ور بنچ بنانے کی استعداد مسترد الیکشن کمیشن گورنر پنجاب کو کل جواب جمع کرانے کی مدائے کہا کہ اس تیرہ پروری تک سن کر رات گئے فیصلہ سنا دیں ترجمان پاک فوج نے آرمی چیف کے دورے امریکہ کی خبروں کو بے بنیاد اور خیاس آرائی قرار دے دیا آئیس پی آر کے کہنا ہے آرمی چیف پانچ سے دس پروری تک کانفرنس کے سلسلے میں سرکاری دورے پر برطانیہ میں موجود ہیں کانفرنس ہر دو سال بعد ہوتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اسکری تعاون کے لیے آہم ہوتی ہیں جیل جانا منصور غلامی قبول نہیں پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری اصد امر نے اسلام آباد میں سب سے پہلے جیل جانے کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا جیل جائیں گے لیکن بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے ملک عوام کا ہے فیصلہ بھی عوام کا چلے گا تحیق انصاف کو اسمبلی سے بہا رکھنے کی کوشش پی ٹی آئی کے تیتالی سرکان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے حکومتی ارکان نہیں آئے کورم پورا نہ نکلا اجلاس خیر مہینہ مدت تک ملتوی سپیکر آج پرویز اشرف کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا حکم موصول نہیں ہوا مدن پڑھنے کے بعد لاہم ملتاہ کریں گے سینیٹر شہزاد وسیم بولے عدالت اکی فیصلے کی حضرت کرنی پڑے کی ہائی کورٹ کا واضح آرڈر ہے اس دے پہ غیر قانونی طریقے سے قبول کیے گئے پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہوگا صدر عارف علوی کی امران خان سے ملقات کے پی اور پنجاب کے الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر تشبیش کا اظہار چرمن پی ٹی آئی نے کہا الیکشن کمیشن آئینی زمداریاں پوری نہیں کر رہا نوے روز میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین شکنی ہوگی ہم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے چار ناموں پر مشابہ سہولتکار آپ کو بچانے نہیں آئیں گے ملک بربادی کے ذمہ دار عمران خان ہے کہتا ہے جواد کیوں دوں عمران خان سن لو جواب تو دینا پڑے گا مریم نواز شریف نے ایابتباد جلسے میں خان کو نشانے پرک لیا پوری جیل بھرنے کی باتیں کرنے والے دس سال تک جیلے ہی بھرتے رہے جیبیں تم نے بھری جیلے عمام کیوں بھریں اوہ زمان پارک کے بنکر میں چھپ کر بیٹھے ہو آگے خواتین کو کھڑا کیا ہے پاکستان کی قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ انصاف کے لیے غربت کے خلاف مہنگائی کے خلاف چور بزاری کے خلاف اور ان چوروں ڈاکموں لٹیروں کے خلاف نکلے عمران خان سے غداری نہیں کر سکتا قومی اور صوبائی الیکشن نکھٹے کروائیں یہی حل ہے شیخ رشید کی مری میں سویل جج کی عدالت میں پیشی سے پہلے گفتگو کہا سارے فراڈ کے پرچر ہیں جسمانی ریمان اور تفتیش کے استعدادہ مسترہ چودہ روزہ چیڈیشن ریمان منظور شیخ رشید کو اڈیالا جیل پہنچا دیا گیا سماعت گیارہ پروی تک کھلتوی ٹوئیٹ میں لکھا قوم لٹیروں کے خلاف بہار حکومت انتقابات کروانے میں سنشیدہ نہیں بروقت انتقابات کے لئے صرف عدلیہ سے امید ہے عمران خان کی لاہور میں بول نیو سے بکتگو کہا حکومت دہشت بردی کے خلاف پہلے تو آل پارٹیز کانفرنس بلائے ہم اے پی سی میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے آئندہ عام انتقابات میں پارٹی ٹکٹ صرف قفدار مخلص لوگوں کو دیں گے عمران خان نے حکومت گرنے کے بعد جرنل باجوہ سے ملاقات کا اعتراف کر دیا خان صاحب سے ملاقات کی پیش کر جرنل باجوہ نے کی تھی ملاقات ایوان صدر میں ہوئی عمران خان کے چیف آفیس سٹاف شبلی فراس کا بڑا انکشاف مولے ایوان صدر سے پیغام آیا تھا کہ ملاقات ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس سے ملاقات ہے عمران خان گاڑی کے ڈنگی میں بیٹ کر ملنے نہیں چاہتے پرائمری کلاس کے طلبہ کے لیے اچھی خبر سندھ میں تیسری جماعت تک کے بچوں کو بغیر امتحان پاس کرنے کا فیصلہ سندھ حکومت نے بڑی خوش خبری دے دی نجی سکولوں کے لیے اہمار آسلہ جائے پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول نہ آیا پمس مالکان نے فراہمی بند کر دی شہری رول گئے مصدق ملک کہتے ہیں پیٹرول کی قلت نہیں 20 دن کا پیٹرول 29 دن کا ڈیزل موجود ہے مصدق ملک کہتے ہیں تمام پیٹرول پمس کو چیک کیا جائے گا زخیران دوسر کے خلاف سب کاروائی پیچھے ترکیہ میں 82 گھنٹے بعد 16 سالہ بچے کو پاکستان ٹیم نے ریسکیو کر لیا درجمان کے مطابق آدھی آمند میں بچے کو زندہ ریسکیو کر لیا گیا 51 گروپنی اربن سرچ انٹرنیشنل رسپونس کا حصہ ہے ٹیم ترکیہ میں اب تک کئی لوگوں کو زندہ ریسکیو کر چکی ہے اور عزم و حمد کی بےمثال داستان کچھ کر دکھانے کا جذبہ پاکستان کی پہلے مکسٹ مارشل آرٹسٹ انیتا کریم کو فیلم میں آنے کے لیے کن کن جتن کا سامنا کرنا پڑا فوڈکاسٹ میں دل کی بات کہہ دی لوگ جملے کہتے تھے منہ کرتے تھے لیکن حمد نہ ہاری بول اڑائے گا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے